غوث پاک نے نا سو گھوڑے ملہ علی کاری نے لکھا سو گھوڑے غوث پاک نے کٹھے خرید لیے خریدے بھی ضرار بھی نسل ترجمہ کرنا اجدہ کی بند ہے اس گلدہ یعنی سوا کروڑ علی پجار ہوتے ہو بھی سو بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے دو سو مولوی صفدہ کی کام میں پینیاں گڑیاں وہ کٹھیاں وہ اے گل تو غوث پاک نے سو گھوڑے کٹھے ہی یہاں ایک روایت ہے کہ پچاس پچاس گھوڑے عربی نسل کے مہنگے اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے ہاں نا لینڈ کروزر کمانا ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں توجہے اپنے پیر صاحب سے ملا آکے لاؤں ملہ علی کاری نے اس کو لکھایا تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس اس نے کہا چل تو سیئے وہ لے آیا پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے اسطبل میں پچاس گھوڑے بندے ہوئے پہلے شکوا کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا یہی ہوتی ہے نا بات سرائل بھی یہی ہوتی ہے غصہ نہ کرنا ویسے ایک گھوڑے سے بھی کام چالی سکتا آپ کو بتا ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شہ اور غریب بڑی بڑی چیزیں یاد آجا اس کو بھی یاد آگا غصہ نہ کرنا اب اس بیچارے کے بعد جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں پھر آپ کا ان کہانیوں میں علجنا بنتا نہیں یہ تو باتیں پہلے کی تھی سوچتے پہلے تو بات ہو گئی اب تو عمل کرنا ہے تو ہوتی ہیں کچھ کچھے بندی بھی بھی جارے جب سارے زندگی سیدھے سیدھے ہونے میں ہی ٹائم گزار دے اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کامی خرا ختم ہو جاتا غوث پاک کا وہ مرید کرنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے پر چلو میں پتہ کروں گا پچاس کیوں ہیں آئے ملے لیکن وہ روز تانگ کرتا وہ بندہ پھر پوچھا ہے پیر صاحب سے پچاس گھوڑے کیوں رکھے پھر پوچھا ہے پیر صاحب سے یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرعہ بھی لکھی ہے میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا ایک محدش کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی فنمانے لگے وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا الہی صرف ایک صدت میں ممکن ہے عربی نسل کا گھوڑا ہو اسے ذکا کریں گے اس کا جگر نکھا جگر وہ تجھے کھلایں گے دبائی میں اور پچاس گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا پھر اپنے وسنگی سے کہنے لگا چال پیر صاحب کے پاس انہوں نے کہا میں نہیں ہوں جانا اس نے کہا نہیں تیری میرے اور تو کوئی کیسے اور چیز پر بیٹھے اللہ کا باستہ وہ مانے گے نہیں اس نے کہا پیر پکڑوں گا میں منت کروں گا میں خدا رسول کے باستے دوں ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں گا مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے تو گیا گا اس پاک کے پاس اور کہتا ہے سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سار رکھوں گا پگڑی اتاروں گا یہ کروں گا منت کروں گا ماں کی بات سناؤں گا اپنی بہنوں کا باستہ دوں گا بڑا کچھ کروں گا حضور آؤس کے صدقے مان جائیں چھوٹے بچوں کی بات سن سارے رستے تیاری کرتا گیا لیکن جب غوث پاک جلانی کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو شیخ عبدالقادر جلانی دیکھ کے مسکرائے فرمانے لگے اور یار تجھے بڑا شکوہ تھا میرے گھوڑوں پہ اصل میں نے تو ایک دل میری گلی سے گزر رہا تھا میں نے تیرے ماتھے پر نظر ڈالی تو سمجھ آگئی تو بیمار ہو جائے گا اور تیرا علاج بھی پچاس گھوڑوں سے ہوگا میں نے پچاس کیا کرنے تھے میں نے تو تیرے لیے مگا کے رکھے ہوئے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا اوہ خدا کے بندے تیرے لیے رکھیں فرمایا چہرہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں وہ میرے مرید ہی ڈالیں گے تو روز آیا کر ایک لے جایا کر اپنا علاج کرا کرنے لگے حضور مرید کرنے لگے جو اتنے امتحان لے کے بیعت کرے اسے نہیں کیا کرتے تو مرید ہی ہے تو لے جا کھا شہر میں بلند ہونا کامیابی کی علامت سمجھنے لگے اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں دو چیزیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہے ایک ہے بے حیائی فہاشی اریانی روز ایک نیا دروازہ کھلتا ہے اس کا روز نیا دروازہ کھلتا ہے اب تو ایک نیا لیبل لگ گیا ہے کہ سارا سال گانا باجہ کرو محضر اللہ جو تمہارے من کی مرضی ہو وہ کرو اور جب رمضان آئے تو کچھ چند پرچوں پہ حدیثیں لکھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام شاید وہ والا مذہب ہے جو کہتا ہے سارا سال مرضی کرے رمضان آئے تو حدیث پڑنی شروع کر دیں اور یکم رمضان سے انتیس تک دو بٹا سر پہ رکھو اور جب عید والا دن آئے تو اتار دو ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دین کا کٹھے کے دار ہے ہم کہتے ضرور دین سکھائے ہر آدمی کو اپنا عصہ ملانا چاہیے تنہ تنہا کوئی آدمی کوئی جماعت دین کا کام نہیں کر سکتی لیکن دینداری صرف رمضان میں نہیں ہوتی دینداری سارا سال ہوتی ہے اب لوگوں نے دین کو جذبی طور پہ لینا شروع کر لیا ہے کلی طور پہ لوگ دین کو نہیں اپناتے شادی کے پروگرام منگنی سے لے کر بارات کے بیٹھنے تک سارے کام غیر شریع ہوتے ہیں مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے سب سے بری رسم وہ ہے کہ جب جمال لڑکیاں ہاتھوں میں پھول لے کے دھولے اور اس کے دوستوں پر پھول پھینکتی ہیں باقی ہر آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے ویڈیو والوں کے اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے سارے کام غیر شریع ہوتے ہیں اور جذبی طور پر دین پہ عمل ہوتا ہے نکاح کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے بینڈ باجہ بند کرو ہم مسلمان ہو گئے ہیں مولی صاحب نکاح کے لیے تشریف لاتے ہیں بچارے چھوپے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کونے میں چند کلمیں پڑھا کے جب دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پورا نہیں پھیرتے تو پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے جذبی طور پر لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں میرا رب فرماتا ہے یا ایوہ اللہزینہ من اتک اللہ حق کا تو کہتے ہیں اے ایمان والوں رب سے ڈھرو اتنا ڈھرو کہ جتنا ڈھرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اور فرمایا یہ نہ ہو کہ تم مسجد میں مسلمان ہو اور بازار میں نہ ہو اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تو تم زندہ ہو تو مسلمان ہو اور صبح مسلمان ہو تو ماذا اللہ شام کو کافر ہو ایسا نہ ہو فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے محبوب کے غلاموں اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اب مرتے دم تک مسلمان رہنا دیکھنا دامنِ دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے دو باتیں عام ہو گئن یا امتِ مسلمان عام ایک فہاشی اریانی عام ہے اور روز بروز اس کا نیا رنگ ہے اب تو میں نے کہا مذہب کا سات لوگوں نے تھوڑا سا زائقہ لگا لیا ہے کہتے ہیں نہیں رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے خیر ہے بچ جائیں گے چھٹی ہو جائے گی وہ میں ہی کیوں نہ ہوں میں ہی کیوں نہ ہوں عورت کے سامنے کھلے مو بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں کسی کو بھی اجازت نہیں کسی نظرت سیدنا جنہید بغدادی سے کہا تھا کہ اگر مرد عورت نیک ہوں تو پھر تو درس و تدریس ہو سکتی ہے پھر تو پڑھا سکتے ہیں ایک دوسرے نیک ہو پریزگار ہو تو دین چونکہ میرے رسول پاک کا ہے صل اللہ علیہ وسلم یہ کسی ایک شخص کے اٹھ کے نئی بات کرنے سے اور اس کو نیا جدید کو ٹانکہ لگانے سے بدل تھوڑی جائے گا حضرت جنہید بغدادی سے کہہ دیا کہ حضرت جی اگر دو بندے نیک ہوں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے تو حضرت جنہید بغدادی فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بسری ہوں اور پڑھانے والی رابعہ بسری ہوں تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے پھر بھی اجازت نہیں کہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں پھر بھی ان کو اجازت بے پردگی کی پھر بھی اجازت نہیں اور میرے حضرت امام اہل سنت فاضل و محدث بریلوی دین کا اتنا بڑا سپاہی آپ کو دونڈنے سے نہیں ملے گا جتنا اللہ نے بریلی میں بڑا پیدا فرمایا ہے اور ہر محاذ پر کسی نے کہا حضرت جی بے پردہ بی بی مزار پہ جا سکتی ہے اجازت ہے تو کلم ہے بریلی کے بادشاہ کا اور رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدوب کے سینے میں غار ہے کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیا پوچھا تم نے بے پردہ عورت مزار پہ پیر کے پاس جا سکتی ہے میں یہ نہ پوچھو احمد رضا سے یہ پوچھو کہ جائے گی تو لانتے کتنی برسیں گے یہ والا سوال پوچھو عام ہے بے پردہ عام کھلے عام اور میرے بھائی لوگ کہتے ہیں جدید ہونا چاہیے یاد رکھو اسلام فقط گناہ سمنہ نہیں کرتا اسلام وہ دروازہ ہی بند کرتا ہے جس رستے سے گناہ ہو سکتا ہے وہ دروازہ ہی بند ہے کہا مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف مرد اور عورت کی خلوتیں صحیحہ کا نام تھوڑی ہے فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو گھنڈا کیا وہ آنکھ کا زانی ہے اور جس شخص نے اپنے کان سے بری بات سنی وہ کان کا بدکار ہے اور مابو فرماتے ہیں جس نے اپنے آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا وہ آنکھ کا اور جس نے بول کر لذت کا یہ سامان فرام کیا وہ زبان کا زانی ہے اسے بھی قیامت کے جنہوں اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح زانی کو پوچھا جائے گا میرے بھائی امت مسلمہ کا وقار میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کی دلوں میں شرم و حیاء بھر دیا گیا علامہ واقتی کہتے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس نے مدائن فتح کیا مدائن کا ایک شہر تھا اس کی بڑی بڑی انچی بلڈنگیں تھی جو آدمی بھی جاتا تھا وہ سب سے پہلے جس شہر کی کوئی چیز معروف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں انچی انچی بلڈنگیں تھی اسب سے زیادہ اس شہر کے لوگوں نے انچے مکانات اور زیادہ تعمیرات کر رکھی تھی حضرت سعید بن ابی وقاس لشکر لے کے گزرے تو لشکر میں بڑے لوگ نہیں ہوتے جوان لوگ ہوتے توانہ لوگ ہوتے اور بڑے جیدار سپاہی تھے دس ہزار سعبہ کی جماعت تھی حضرت سعید بن ابی وقاس امیر لشکر تھے اب ایسانیوں نے ایک چال چلی انہوں نے کہا مسلمان جب بازار سے گزریں گے لڑائی تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکے ہم وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان کابو میں آ جائیں گے ہم عورت کو بطورے بطورے تیر کے استعمال کرتے ہیں ہم اس کو بطورے جال کے پھینکتے ہیں کیا کیا عورتوں کے آتوں میں پھول دیئے پلیٹیں پکڑائیں بلڈنگوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا فرمایا تم ان پر پھول پھینکنا اگر دو چار سپاہی بھی ہم اپنے کابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو درار تو پڑ گئی نا تم ان پر پھول پھینکنا یہ دیکھیں رسم چلی کہاں سے ہم نے اپنا لی ہے چلی کہاں سے اور ہم نے اس کو اخذ کر لیا رواج بن گیا حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بازار سے گزرے تو آگے آگے امیر لشکر کا گھوڑا تھا پیچھے دس ہزار سے آبا گھوڑوں پہ بیٹھیں حضرت سعید بن نبی وقاس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورتیں تو کھڑی ہیں پھول لیے کفر کی چال کو سمجھ گئے سمجھ گئے کہ یہ بے حیائی کا جال پھینک کے ملت کے جوانوں کے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کے دلوں سے تقوی کی روشنی چھیننا چاہتے ہیں یہ قرآن پاک کا سرور اور عبادت کا نور چھیننا چاہتے ہیں یہ بے حیائی کا کلک لگا کے ان کے دلوں سے رسول اللہ کا درود چھیننا چاہتے ہیں یہ محبت رسول کے سوتے خوشک کرنا چاہتے ہیں جب دیکھا تو فوری طور پہ گھوڑے پہ چڑے اور جناب سعید نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنَا مِسَارِيمُ کَا مُؤْمِنُو تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے جب حضرت سعید بن نبی وقاس نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں میں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دلوں سے ٹکڑا رہی ہے دس ہزار کا لشکر گزر گیا عورتیں پھول پھینکتی رہیں لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا جب لشکر گزرا تو ان بی بیوں نے پلیٹے پھینکیں اور کہنے لگے یہ سائیو تم کتنے کتنے نالائک اور کس قدر بڑے تم عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے کس قدر تم زیادہ غیرت سے گرے ہوئے ہو اور یہ کتنا عالی طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہی انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہنے لگے تم جھوٹے ہو اور جس رسول کے غلام اتنے عالی درجے کے پائے کے حیاء والے ہیں وہ نبی کتنی شان مانا ہوگا بی بیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی بھائی یاد رکھیں یہ جو آج جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی سازش ہے میری ملت کا جوان روز رات کو دس میسج ٹائپ کرتا ہے یہ روز رات کو بیس نمبر اپنے موبائل پہ رکھتا ہے اور فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے اور بڑی تخلیف کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس کے اببا جی کو بھی پتا ہے کہ بچے کے موبائل میں نمبر ہیں اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے اور لوگ ہیں کہ اس کو ایک شگل سمجھ کے ایک چھوٹا سا بچے کا شوق سمجھ کے اس کو درگزر کر رہے ہیں تجھے پتا نہیں کہ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے جب اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے تو ایمانی قوتیں کتنی زائل ہوتی ہیں جب نوجوان کی نظر کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے نماز کی لذت جاتی رہتی ہے قرآن پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے درود پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے اٹھائیے مسلم امام احمد بن حنبل میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں حضور میں پبندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اے معصوم آمنہ یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا حضور میری طبیعت نہیں جمتی میرا دھوڑ جانے کو دل کرتا ہے کوئی نسخہ بتلائیے محبوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا اپنی نظر میں پاکیزگی پیدا کا محمد بن قاسم آئے اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو حد ہو گئی محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا ہندوستان میں تو عجیب واقعہ لکھا ہے ان کے آلات میں یہاں آئے تو نیا علاقہ تھا ہندوستان کی سڑکوں سے چونکوں سے واقف نہیں تھے جب تشریف لائے راجہ دہر ان کے مقابلے میں تھا جنگ کرنی تھی لشکر لائے تو خود بھی ابھی سترہ سال یا انیس سال کے جوان تھے اور ساتھ بھی لشکر جوانوں کا تھا ایک بزرگ تھے کافلے میں بزرگ کہتے ہیں میری محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چیرے پر پریشانی دیکھے شدید تکلیف میں دیکھا تو میں نے کہا جنرل مسلمانوں کے تو کس پریشانی میں ہے تو محمد بن قاسم کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں یہ عجم کا علاقہ ہے ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں راجہ داہر سنا ہے بڑی فوج ہے بڑی طاقت ہے بہت پرانا یہاں کا رہنے والا ہے چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے رستوں کا پتہ ہے کیسے جنگ ہوگی میں پریشان ہوں کے مقابلہ کیسے ہوگا وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی تسلی دی میں نے کہا اللہ تیری مدد کرے گا میں گزر گیا تین چار دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چہرے پر بڑی روشنی دیکھی ہستے اور مسکراتے دیکھا توانائی دیکھی وقار دیکھا اتمنان اور سکون دیکھا میں نے کہا خیریت تو ہے پرسو ترسو تو بڑے پریشان تھے آج کیا ہوا اگر یہ بات سمجھ میں آگئی میری ملت کے جوان کے اگر یہ بات سمجھ میں آگئی تو شاید اسے ڈاب اور سلی کا آجائے جینے کا شاید یہ سمجھ جائے کہ میری توانائی کا راز کہاں ہے کہنے لگے بھائی پرسو ترسو بڑے پریشان تھے آج کیا ہوا جواب دیا کہ تاریخ بنا دی اس سترہ سال کے جوان نے تاریخ بنا دی کہنے لگا میں بے فکر ہو گیا ہوں راجہ دہر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ دو دن نہیں کھڑا ہو سکتا میرے سامنے کہ وجہ کیا ہے محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے تحقیق کی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندہ ہے نظر کا ناپاک ہے وہ سینے بند کا برا ہے مجھے پتا چلا ہے وہ تو چچا ذات بہن کو نہیں چھوڑتا وہ تو خالہ ذات پر بری نظر رکھتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے تو اپنے علاقے کی عورتیں اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہیں کہنے لگا جو گندی نظر کا جوان ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا کہنے لگا میری سترہ اور انی سال کی جوانی ہے مجھے قسم ہے گمبد خضرہ کی میں نے جب بھی دیکھا ہے یا مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن دیکھا ہے میرا مقابلہ کیسے کرے گا میرے مقابلے میں کیسے آئے گا جو نظر کا گندہ ہو کردار کا ناپاک ہو وہ کسی کے مقابلے میں آ سکتا وہ ملت کے جوان یاد رکھ جب تک نظر ناپاک ہوتی ہیں اس وقت تک وجود کمزور ہوتے ہیں جب تک نظر ناپاک ہوتی ہیں ارادوں میں دھرارے ہوتی ہیں جب نظر ناپاک ہوتی ہیں پھر انسان کوئی بھی مہم سر نہیں کر سکتا اور جب نظر پاک ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عضافہ جہاد کر رہے تھے روم کے احسانیوں نے گرفتار کر لیا ایک ہزار آدمی نے مل کے پکڑا گرفتار نہیں ہوتے تھے سیابی ہزار آدمی نے گیرا ڈالا گرفتار کر کے لے گئے اور جب بادشاہ کے سامنے گئے تو وزیر کہنے لگا بادشاہ بندہ بڑے کام کا ہے اگر ہمارے کابو آ گیا تو فائدہ دے گا سیابی ہیں حضرت عبداللہ بن عضافہ حضرت فاروق آدم کا زمانہ ہے اگر کابو آ گیا تو فائدہ دے گا بادشاہ کہنے لگا کیوں کیا خوبی ہے کہنے لگے ہم ہزار آدمی تھے یہ اکیلہ کابو نہیں آ رہا تھا ہزار آدمی تھی اگر ہماری فوج میں شامل ہو گیا تو بہت بڑا جرنیل ملے گا بادشاہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں دو تین چیزیں ہوتی ہیں بندے کو خریدنے کے لیے خرید لیتے ہیں بادشاہ کہنے لگا عبداللہ جتنی دولت تجھے چاہیے میں تجھے دے دیتا ہوں میرے لشکر میں آ جا ماز اللہ اسلام چھوڑ دے حضرت عبداللہ بن عضافہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بڑا تو بے وکوف ہے میں نے دولت کمانی ہوتی تو مدینے میں بیٹھ کے تجارت کرتا میں دولت کمانے نہیں نکلا میں تو رسول اللہ کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوا دولت کمانے ہوتی تو کسی مارکٹ میں ہوتا میدان میں آنا تشہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مالک نیمت نہ کشور کشائی یہ دولت تو لونڈی ہے رسول اللہ کے دروازے کے یہ تو پیچھے پیچھے پھرتی ہے نبی پاک کے غلاموں یہ کمانی ہوتی تو میں کسی مارکٹ میں ہوتا میدان میں تھوڑا ہوتا عبداللہ بن عضافہ سے دوسری ایک دوسری چال چلی کہنے لگے میاں عوضہ جو تجھے چاہیے میں بادشاہ ہوں میرے نیچے جو عوضہ تو کہے گا وہ تجھے مل جائے گا عضرت عبداللہ بن عضافہ کہنے لگے شاید تجھے پتا نہیں میری تعریف کیا ہے تائے شاید تجھے جانتا نہیں میری تعریف کیا ہے کہ صاحب کی کیا تعریف ہے کہنے لگے میں رسول اللہ کا صحابی ہوں اور کائنات میں سب سے بڑا عوضہ مصطفیٰ کے صحابی ہونے کا عوضہ ہے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی فرمایا میں نے غزور کے جلوے دیکھے ہوئے ہیں مجھے عوضے کی ضرورت ہی نہیں اور میں نے عوضہ لینا ہوتا تو میں سیاست کرتا میں تو شہادت لینے نکلا ہوں میدان میں عوضے کا میں نے کیا کرنا ہے اب بادشاہ کہنے لگا اسے قتل کر دو وزیر کہنے لگا نہیں ایک ایک بات اور ہے مجھے ایک چال اور چلنے دو کہا وہ کیا کہنے لگے میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے مجھے موقع دو اپنی بیٹی کو سجا بنا کے وہ جوان جس کی جوانی اتنی بڑی ہے کہ ایک ہزار آدمی مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا اس جوان کے کمرے میں رات کی تنائی میں بنا سوار کے بی بی کو بھیجا وہ بی بی کہتی ہے میں ساری رات بن سوار کے اس صحابی کے کمرے میں بیٹھی رہی لیکن یہ کیا شخص تھا ساری رات ہی مسلحے پہ بیٹھا رہا ساری رات ہی کچھ دیر تھک جاتا تو یہ کریم رسول پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا بی بی کہتی ہے سہری ہو گئی تو میں نے چھوکے دیکھا کہ انسان ہے کہ جین میں یہ بندہ ہے کہ فرشتہ ہے چھوکے دیکھا کہنے لگے پیچھے ہٹ جا میں نے تو سناتا تُو ہزار کے مقابلے میں ہے اور تُو اتنا بے حصہ ہے کہ بنی سمری دلہن بیٹھی ہے تُو نے نظر نہیں کی عبداللہ بن حضافہ بی بی کہتی ہے نظر پھر نہیں اٹھائی نظر پھر جھکی ہوئی ہے کہنے لگے بی بی میں مجبور ہوں اب میرے اوپر کوئی عسل نہیں چلتا میں نے جلوائے ود دعا کا دیدار کیا ہوا ہے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا ایسا نہیں کوئی کہا بی بی اب نہیں کشی کا میرے اوپر جادو چلتا میں نے مصطفیٰ کو اور کہا ذرا پیچھے ہٹ کے بیٹھ مجھے میرے رسول نے غیر محرم سے بچنے کا حکم دیا ہے ذرا پیچھے اٹھ کے بیٹھ سہری کا وقت تھا وہ بی بی کہتی ہے اس نوجوان کے جملے میرا سینہ چیر گئے کلیک جا پھٹ گیا چیخ نکلی میں کفر کے عالم میں روئی میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح آخر یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے آخر یہ روشنی تو میں نے دیکھی نہیں کہاں سے آتی ہے ایک میرا باپ ہے جو بنا سور کے مجھے تیرے کمرے میں چھوڑ گیا بتلا یہ کہاں سے کیف آتے ہیں عبداللہ بن اضافہ کہنے لگے اگر کیف لینا ہے تو تو بھی میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑ جا آجا دروازہ رسول پہ جھوک جا مل جائے گا صدیرے دروازے پہ باپ آیا بیٹی سے ریزلٹ لینے دروازہ کھولا تو بیٹی نکاہ پہنے بار آئی باپ کہنے لگا کیا بلا کہنے لگی پیچھے آتی جا تو غیر مہرم میں کافر ہے میں مسلمان ہوں اس نے کہا کیا ہوا کہنے لگی تیرے جیسے کو باپ کہوں تیرے جیسے کو جو مجھے استعمال کر رہا تھا میں تجھے باپ نہیں مانتی میں اب رسول والی ہو گئی ہوں میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہو گئی ہوں میں اب نبی کریم کی خادمہ خبردار میرے قریب نہ آنا یہ دعو بھی ناکام ہوا اب حضرت عبداللہ بن عزافہ کے سامنے موت کڑی کی ایک کڑا میں تیل گرم کیا کہنے لگے تجھے اس میں جلایا جائے گا حضرت عبداللہ بن عزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جلنے کے قریب ہوئے تو رونے لگے رونے لگے روم کا بادشاہ کہنے لگا شاید ڈر گیا ہے کہنے لگے اب سمجھائی ہے اب تجھے پتا چلا ہے چلا جا حضرت عبداللہ بن عزافہ کہنے لگے تو کافر ہے تیری کافروں والی سوچ ہے اس لیے نہیں رویا کہ موت سے ڈر گیا ہوں میں تو اس لیے رویا ہوں کہ ایک جہان ہے وہ نبی پاک پہ قربان ہو رہی ہے کاش رب مجھے ایک ہزار جان دیتا میں ساری مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا حاضر بریل بھی فرماتے کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہان فدا اور میرا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا میں کروں کیا مداری والا جڑا چڑھ دا لیندہ ریندہ اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر اے نہیں لیندہ میرے بھائی وہ روم کا بات چکانے لگا دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر جیسے پاک صاف مصطفیٰ کے غلام دیکھے ایسا میں نے کوئی نہیں دیکھا او بھائیو نظر پاک ہو روح پاک ہو پھر انسان بڑے بڑے کام کرتا پھر وہ محمد کو سر کرتا پھر وہ صرف ایک گھر کے لیے نہیں وہ ملت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پھر وہ گھرانوں کو لے کر چلتا ہے پھر وہ بڑے بڑے معاشرے تشکیل دیتا ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف ذہن کے لوگ تیار کیے حضرت مرصد فرماتے ہیں میں ایک عورت پہ عاشق تھا جب کلمہ پڑھا نبی پاک نے میری پشت پہ آت پھیرا میں نے کہا حضور کوئی نصیت نبی پاک نے فرمایا نظر کو پاک رکھنا آپ فرماتے ہیں عورتیں میرے پیچھے بھاگا کرتی تھی اور مجھے کہا کرتی تھی اب تو دیکھتا کیوں نہیں تو میں نے کہا پتا مجھے بھی نہیں مصطفیٰ کی ایک نظر ہوئی ہے رب نے سارے محل کو چل دور فرما دیئے سارا کچھ ہی بدل گیا ملت کے جوانوں یاد رکھو یاد رکھو اس بات کو یہ پاکیزگی یہ نظر یہ پاکیزگی یہ مزاج یہ انسان سے بڑے کام کرا لیتی ہے اور اگر تیری نظر ناپاک رہتی ہے پھر تو کچھ نہیں کر سکتا پھر تیری زندگی ایک ایسے قید خانے میں قید ہو گئی ہے جو تجھے دو قدم بھی نہیں چلنے دے گی سب سے پہلے مزاج کی پاکیزگی اور دوسرا اصلاح معاشرہ کے لیے اہم درس یہ ہے اپنے آپ کو پاک ساف رکھیں ذہنی طور پر نظریاتی طور پر اور دوسرا درس یہ ہے میرے بھائی ظلم اور زیادتی سے بچیں پاک ساف رہ کے وقت شروع کریں اور کسی جگہ بھی کوئی زیادتی کوئی ظلم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اگر آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں آج سب سے زیادہ زیادتی پتہ کونسی ہوتی ہے لوگ عزتیں پامال کرتے بدگمانیاں کرتے ابو جال یہ کام کرتا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ پر ماذا اللہ شخصی اعتراضات کرتا تھا شخصی عزیزو جب آدمی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے یا کسی کو پسانے نہیں کرتا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو شخصی اعتراضات کرتا ہے نیچے اترتا ہے کمزور بات کرتا ہے چھوٹی بات کرتا ہے اور ہمارے زمانے میں تو یہ کام حسد کی وجہ سے ہوتا ہے بڑے بڑے جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں ملتوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے لیکن لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے ساری زندگی ذاتی اور نجی اعتراضات کرتے رہے ابو جال کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے تھے شرابی بھی تھا بدکار بھی تھا بےہیابی تھا ظالم بھی تھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا پیغام دیا ہے لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو یہ فرمایا ہے کہ بڑا فیرون ہے سمت کا لیکن نیچے اتر کر کبھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پر کوئی زیادتی صحابہ کی طرف سے اور نبی پاک کی طرف سے بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں گا آپ کی سمجھ میں آئے تو ہم ذاتیات پر اترتے ذات پر اتر کر زیادتی کرتے ذات پر ہمارا اب ظلم نیچی سطح سے شروع ہو رہا ہے اور پوری ملت کو لپیٹ میں لے رہا ہے پوری ملت چھوٹی چھوٹی زیادتی ہے جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو دین میں دیا ہے وہ خیر خواہی کا مذہب ہے وہ بھلا کرنے کا مذہب ہے وہ کام آنے کا مذہب ہے وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے میرے نبی پاک نے فرما ظلم سے بچ جانا قیامت کے دیروں میں میں نے ارز کیا کہ نظر کو ذہن کو سوچ کو پاک رکھیں اور دوسرا زندگی میں کبھی زیادتی نہ کریں کبھی بھی اپنے مخالف پر بھی کبھی شخصی ذاتی اور نجی اعتراضات نہ کریں یہ انسان کے اندر کا ظلم ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر سے ظلم جنم دینے لگا ہے روز بہو پہ تیل چڑکا جاتا ہے روز کسی نہ کسی شہر سے اپنے ہی گھر سے اپنے ہی چراغ کو بان کرنے کی خبر نکلتی ہے سڑکوں پہ چونکوں پہ چراہوں میں غریب مسئلے جاتے ہیں جس کے ہاتھ جہاں تک پہنچتے ہیں وہ وہاں تک ماز اللہ زیادتی کر گزرتا ہے اگر قوم ظلم سے بچنے لگے زیادتی سے بچنے لگے تکلیف دینے سے بچنے لگے تو معاشرہ سور جائے گا میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا سہابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے نہ ہو بخاری مسلم متفقہ علیہ حدیث ہے نبی کریم نے فرمایا نا بھئی مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن اہد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا یا رسول اللہ اتنی نیکیاں پھر بھی مفلس ہیں پھر بھی غریب ہیں تو نبی پاک نے فرمایا نیکیاں پہاڑ کے برابر ہیں پر اس نے چگلیاں بڑی کی ہیں غیبتیں بڑی کی ہیں مزاق بڑے اڑائے اس نے لوگوں پر فبتیاں بڑی کسی ہیں تانو تشنی بڑے کی ہیں ظلم بڑے کی ہیں گالی بڑی بھی لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی ہیں اب رب کریم نے وہ ساری نیکیاں اور لوگوں میں بانٹ گئی یہ مفلس ہو گیا غریب ہو گئی زیادتی نہیں کریں ظلم نہ کریں اپنی نجی زندگی سے لے کر گھر کے اندر سے لے کر اجتماعی زندگی تک زیادتی سے بچیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا ہے دیکھنا کبھی زیادتی نہ ہونے پائے دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے دیکھنا کہ جی شخص کو تمہارے کول فیل سے تمہارے مزاج سے تکلیف نہ پہنچے میرے بھائیو حضرت وحب ابن منبع علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا محل آج بھی جس آدمی کی سوسائٹی کے اندر دو چار کلے دو چار اکڑ کسی غریب کے آ جائیں وہ یہاں تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے کچھ نہ ہو سکے تو پھر قتل ہی کرا دیتا ہے ماذا اللہ اور یہ خبریں عام ہمیں سننے پڑنے اور دیکھنے کو ملتی ہیں بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا ایک غریب بی بی رہتی تھی اس کی جھومپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی بادشاہ نے کہا بی بی مو مانگی قیمت لے لو خالی کر دو یہ مکان بزرگوں کو اپنے جھومپڑیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے بچے سوسائٹیوں میں چلے جاتے ہیں اببا جی کہتے ہیں مجھے گاؤں میں رہنے دے میرا یہی دل لگتا ہے میں مجھے اس گھر سے دلچسپی ہو گئی امہ کہنے لگی بادشاہ میں یہاں بیعہ کے آئی تھی خامد انتقال کر گیا اولاد اللہ نے دی نہیں میں پکا ہوا پھالوں گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے یہ گھوصلہ میں نے تنکہ تنکہ کر کے بنایا ہے مجھے رہنے دے نہ مجھے نکال کہنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھومپڑی ٹوٹ نہ جائے ظالم کی نظر میں آگئی ہے کہیں میرا یہ عارضوں کا محل چکنا چورنا ہو جائے سارا دن ڈیوٹی کرتی بادشاہ نے بھی دو چار سپاہی کھڑے کر دی جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا مکان کو گرا دینا وہ خاتون کتنی دن مندہ بیٹھ سکتا ہے ایک دن سر شام گھر سے نکلی دو اے گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا دیوار بن گئی تھی حضرت وحب ابن منبع فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا اس بی بی نے دو جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے آنے دے مظلوم ہے اس پر ظلم ہوا ہے ظلم ہوا ہے لوگ کہتا ہے میں بیچان رہتا ہوں صاحب مولانا صاحب پیر صاحب وہ گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے کوئی دم مل جائے کوئی تعویز ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ بچے تو ہو جائے کوئی ایسی پھوک لگ جائے کہ ارام آ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا اگر بڑے تعویز لینے سے بھی چیخیں باندھنی ہوئی تو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو کہیں کسی یتیم کی آہیں ہی نہ دفن ہو وہاں کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی کہیں کسی کا مکان پہ خبزہ کر کے تو نہیں بنایا اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں بند نہیں ہوتی پھر سکون سے سویا نہیں جاتا پھر وہاں آرام کی نیند نہیں آتی حضرت وحب ابن منبع فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے محل ٹوٹ گیا ہے حالات بدل گئے ہیں تو وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے اندازی بدل کے رکھ دیئے مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا آپ فرماتے ہیں واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتا کیا کہتی ہے کہتی ہے اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی بتا تُو کہاں گیا تھا تُو بھی موجود نہیں تھا میں تو نہیں تھی پر تُو کہاں تھا محسر رب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا فرما یہ بستی اُلٹ دو ساری تباہ کر دو یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے یہ جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے نہیں رہنے چاہیے صاحبِ طبقات کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالِ ظاہری کی ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی تیز بخار ہے نبی کریم کو دو سے آبا سہارا دے کے مسجد میں لائے نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لائے گیا کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا حضور آج کیا ہونے والا ہے آج کیا کہا جائے گا آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے نبی کریم کے کل سے آبا جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بڑی ہے وسالِ ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں آذر ہو جائے اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا کہنے لگے سمجھ نہیں رہے کسی کی بات نہیں کر رہے نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں اس نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے سنیے میرے بھائی مابوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کو تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہو صحابہ پھوٹ کے رونے لگے مابوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے رحمت ہی رحمت آئی آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے گی حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں فرما ہے نہیں بھئی اٹھو پیچھے سے جنابِ اکاشا بن موسن اٹھے ہاتھ کامتے ہیں آگے بڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا ننگی پیٹ پر سفیں سیدھی کراتے بات دل میں رہ گئی ہے میں نے بدلہ لینا ہے نبی کریم نے فرما ہے بلال دوڑ کے جاؤ فاطمہ کے گھر درہ پڑھا ہے درہ لاؤ سیدنا بلالِ افشی کہتے میں گیا دست تک دی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ فرما نے لگے بلال کیسے آئے ہو اممہ جی وہ درہ چاہیے تھا نہ کوئی ایسا موقع حضور کی تو طبیعت مبارک مظاہر بڑی علیل ہے درہ کیا کریں گے حضرت بلال ارز کرنے لگے اممہ جی ایک سیابی بدلہ لینے لگے ہیں صاحبِ طبقاد نے جملے لکھے ہیں کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسین حسین کو بھی باہر نکالا فرمانے لگے اکاشا سے کہنا سو سو درہ مارے ان دو شہزادوں کی جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے میں نے دو بچے پیدا ہی اپنے معبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے ان کو لے جائے حضرت بلال کہتے ہیں میں دو شہزادے لے کے آیا اور جب دروازے میں میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا ان کو بٹھا دو مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھی جائے حضرت سیدنہ بلال فرماتے ہیں درہ میں نے جناب اکاشا کو دیا حضرت اکاشا درہ لے کے آگے جو بڑے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا فرمایا اکاشا میری طرف آ یار مجھے مادر رہے نبی پاک کے قریب نہ جا مصطفیٰ قریب نے فرمایا ابو بکر تو ہٹ جا اسے آنے دے فرماتے ہیں میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے اکاشا سوچ تو سی تو کیا کر رہا ہے حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ میرا اور ان کا معاملہ ہے جناب اکاشا آگے بڑھ رہے نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے جہاں زیادتی ہوتی ہے جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے مابوب کریم کے قریب آئے حضرت اکاشا کہا حضور میری پیٹ ننگی تھی آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے نبی کریم نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا جناب اکاشا نے درہ جو اٹھایا تو اسے آبا کی چیخیں نکلی حضرت اکاشا نے درہ دور پھینکا حضور کے بطن اطحر سے لپٹ گئے چومنے لگے کہنے لگے حضور وہ تو سفے سیدھی کراتے لگ گیا تھا آپ نے کہاں مارا تھا یا رسول اللہ میں تو بہانہ منا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاشا کی زیارت کر لیں بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں شاید میزان نہیں لگے گا ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لئے ایک استاذ صاحب کا بندبس کیا استاذ صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے میں چاہتا ہوں کل اس نے انعانے حکومت کو سمالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے بہت نیک بزرگ پڑے درویش آلی پڑھانے لگے اسباق مکمل ہو گئے دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا احادیث تیبہ کا درس دیا حصول فقہ سے روشناس کرایا جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی دستار ہو گئی فارغ ہو گئے تو پھر ایک دن استاذ صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے کچھ بات کرنی ہے شہزادہ گیا ملنے استاذ صاحب سے استاذ صاحب نے کنڈی لگا لی ہاتھ میں درہ پکڑ لیا مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا کوئی غلطی نہیں کوئی بات نہیں مارا اب بچہ آیا آکے بادشاہ سلامت سے کہا کہ اببا جی سمجھ نہیں آئی پڑا مارا ہے استاذ تو اسے آنے تھے نا بادشاہ یہاں تو کاری صاحب روز کٹیرے میں کھڑے ہوتے مولی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے آپ آٹھ ہزار کے معلومی ہیں میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے سویرے بدل لیں گے خبردار آپ نے بچے کو آتھ لگایا اپنی حسیت میں رہے مازم جو قومے استادوں کو کٹیروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی جو استادوں کو کٹیروں میں روز کھڑا کرتی کہا اببا جی بڑا مارا ہے تو والد بڑے سمجھدار تھے کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتا کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹیرے میں نہیں بلاؤں گا امہ سے بات کی امہ کہنے لگے بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں ڈار آتا ہے وقت گزر گیا بائیس سال بیٹ گئے بائیس سال گزر گئے بادشاہ کے انتقال ہوا شہزادہ تخت پہ بیٹھا پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ پہلا حکم استاد جی بڑے ہو گئے تھے چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھگ گئی تھی یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا کہنے لگے شہزادہ حکم ہو کہاں میں شہزادہ نہیں اب میں بادشاہ بن گیا ہوں استاد جی بائیس سال بیٹ گئے آپ نے مارا تھا پر وہ درد کیونکہ زیادتی کی تھی میرا قصور کوئی نہیں تھا تو وہ نہ میری روخ سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے میں بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکتا تھا آج با اختیار ہوا ہوں سب سے پہلے پہلا ہو کم آپ کو دیا بلایا ہے بتائے کیوں مارا تھا کیوں مجھے مارا تھا میری زیادتی بتائے تو استاد بڑے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا یہ جو دن آگیا ہے نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت آیا آج کے بس میری مراد پوری ہو گئے کہاں شاہب کس لیے مجھے بھی سمجھائے آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے کتنا زمانہ بیٹ گیا کہنے لگا بائی سال فرمایا زخم بھولے تو نہیں درد ختم تو نہیں ہوئی تمہیں بعد ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے مہب تو نہیں ہوئی کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی روز حیال آتا تھا استاد کہنے لگے بھئی تو بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکا بائی سال تجھے یاد رہا مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا اگر تجھے بائی سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تُو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا اور یہ یاد رکھنا تُو آج بائی اختیار ہوا ہے تو تُو نے مجھے بلا لیا ہے قیامت کے دن غریب بائی اختیار ہو جائیں گے مظلوم بائی اختیار ہو جائیں گے وہ بائی اختیار ہوں گے اپنی اللہ الواحد القحار رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتے لال ہوں گی ان کو غدار لکھا جائے گا قیامت تک نہیں بولے گا ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا تو نہ کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداش کر سکتے ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرہ ہوگا زندگی میں زیادتی نہ کریں اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداش کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں